آج عدیم حاشمی صاحب کی اغزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ سر سہرہ سر سہرہ مسافر کو ستارہ یاد رہتا ہے میں چلتا ہوں مجھے چہرہ تمہارا یاد رہتا ہے بہت خوبصور شہرے سر سہرہ جب میں سہرہ میں سے گزر رہا ہوں جب میں ریگستان سے گزر رہا ہوں گیرانے سے جب میں گزر رہا ہوں تو سر سہرہ جو سہرہ سفر کرتے ہیں جو ریگستان کے سفر کرتے ہیں وہ اپنا سیمت کیسے جان پاتے ہیں جا رہے ہیں وہ مشرب جا رہے ہیں مغرب جا رہے ہیں وہ کیسے جانتے ہیں وہ ایک ستارہ ہوتا ہے ستاروں کو دیکھ کر وہ اپنا رکھتائی کرتا ہے اپنے سمت کا تائیون کرتا ہے وہ کہ سر سہرہ مسافر کو ستارہ یاد رہتا ہے جس طرح سر سہرہ سفر کرنے والے کو ستارے کی یاد رہتا ہے ستارے کو دیکھ کر وہ اپنا سمت کا تائیون کرتا ہے اس کے حساب سے وہ آگے سفر کرتا ہے ٹھیک اسی طرح کہ میں جب چلتا ہوں تو مجھے تمہارا چہرہ یاد رہتا ہے وہ جس طرح وہ ستارے کو دیکھتا ہے اور اپنا رخ تائے کرتا ہے اسی طرح میں تمہارے ہر وقت مجھے تمہارا چہرہ یاد رہتا ہے اور میں تمہارے چہرے کو دیکھ کے ہی میں اپنا سفر تائے کرتا ہوں اور اپنا سمت کے تائیون کرتا ہوں کہ سر سہرہ مسافر کو ستارہ یاد رہتا ہے میں چلتا ہوں مجھے چہرہ تمہارا یاد رہتا ہے تمہارا ظرف ہے تم کو محبت بھول جاتی تمہارا ظرف ہے تم کو محبت بھول جاتی ہے ہمیں تو جس نے بھی ہس کر پکارا یاد رہتا ہے تمہارا ظرف ہے یہ تمہارا مزاج ہے تم تو یہ بھی بھول جاتی ہو تم سے کس نے محبت کی ہے کس کس نے محبت کی یا تم نے کس نے محبت کی یہ تمہارا ظرف ہے تم تو بھول جاتی ہو جیسے کوئی رکھی چیز کہیں رکھی اور بھول گئے کہاں رکھی تھی اس طرح تمہیں کس نے چاہا تھا کس نے تم سے چاہت کا اظہار کیا تھا تم تو اسے بھی بھول جاتی ہو معمولی سی باتیں بھی بھول تو تمہارا ظرف ہے یہ تمہارا مزاج ہے تمہارا ظرف ہے تم کو محبت بھول جاتی ہے محبت جیسی چیز بھی تم بھول جاتی ہو ہمیں تو جس نے بھی ہز کر پکارے یاد رہتا ہے اور ہمیں تو کوئی ایک غیر بھی اگر ہز کر پکار لے تو مجھے اتنی سی باتیں یاد رہی جاتی یہ میرا ظرف ہے محبت اور نفرت محبت اور نفرت اور تلخی اور شیرین چار مختلف چیزیں ہیں کہ محبت اور نفرت اور تلخی اور شیرینی کسی نے کس طرح کا پھول مارا یاد رہتا ہے کسی نے مجھے کس طرح کا پھول مارا پھول پھیک کر مارا مجھے محبت کا پھول تھا یا تلخی کا پھول تھا یا نفرت کا پھول تھا یا مٹھاس شرنی کا پھول تھا وہ کیسا تھا کسی نے کس طرح کا پھول مارا یاد رہتا ہے محبت میں جو ڈوبا ہو اسے ساحل سے کیا لینا محبت میں جو ڈوبا ہو اسے ساحل سے کیا لینا کسے اس بحر میں جا کر کنارہ یاد رہتا ہے محبت کے بحر میں جب اس سمندر میں جب کوئی گھوتا لگاتا ہے تو اسے کناروں سے کیا لینا کنارے وہ دیکھے جسے کنارے پر لوٹنا ہوتا جسے کنارے سے پھر واپس زمین پر آنا ہوتا وہ نہ دیکھے کنارہ کتنی دور ہے کدھر ہے تب وہ کنارے طرف دیکھے گا لیکن محبت کے کیسا بہر ہے کیسا سمندر ہے اس میں جو کودتا ہے اسے کنارے کی فکر کرنے کیا ضبورت ہے وہ تو ڈوب گیا اب وہ ڈوبے یا اوبرے چاہے جو بھی وہ سمندر میں گھوتا اس نے لگایا تو گئے پھر اسے باہر کی دنیا سے کسے اس بہر میں جا کر کنارہ یاد رہتا ہے بہت لہروں کو پکڑا ڈوبنے والے کے ہاتھوں بہت لہروں کو پکڑا ڈوبنے والے کے ہاتھوں نے یہی بس ایک دریا کا نظارہ یاد رہتا ہے پڑی بے بسی ہے شیر رضاہ وکرہ سمجھ سکتے ہوں اس کے کہ جب کوئی شخص ڈوب رہا ہو تو وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا لیکن جسے تنکہ بھی مؤثر تو وہ کسے پکڑے گا کسے پکڑ کے وہ بچنا چاہے گا تو وہ جو لہروں کو ہی پکڑنا چاہتا ہے جو کہ بے سود لاحاصل ہے وہ تو وہ لہروں کو پکڑ کے ہی بچنا چاہتا ہے کیسی بے بسی ہوتی ہے جب جان پر پانا آتی ہے جب کوئی ڈوبنے والا ہوتا ہے کس طرح وہ چھت پڑاتا ہے جب آخری دم کو وہ پہنچتا ہے اور دریا کا یہی ایک نظارہ لیکن جو ساحل پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس نظارے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی یا کسی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جا کر ڈوبتے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھیج لے اسے بچا لے اسے کنارے پر لے آئے وہ نظارہ دیکھنے میں مہویراتا ہے کہ ڈوبتا ہوا شخص کیسا تڑکتا ہے کیسا چھت پڑاتا ہے کیسے وہ لہروں کو پکڑتا ہے تو یہی بس ایک دریا کا نظارہ یاد رہتا ہے صدائیں ایک سی اکسانیت میں ڈوب جاتی ہے ظرہ سا مختلف جس نے پکارا یاد رہتا ہے اگر بہت ساری صدائیں ایک جا ہو گئی ہو ایک شور بن گیا ہو تو یہ اکسانیت میں ڈوب جاتی ہے یہ سمجھ پانا مشکل ہے آئڈنٹیفائی کرنا مشکل ہے کہ ان صدائوں میں کسی ایک شخص کی کونسی آواز تھی کس نے ایک شور برپا ہے اگر بہت ساری صدائیں ایک ساتھ میں مل جاتی ہیں تو وہ ایک شور بن جاتا ہے تو صدائیں ایک سی اکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں ساری آوازیں بلکل ایک جیسی ہو جاتی ہیں اس کو آپ انفرادی طور پر نہیں پہچان سکتے گی کون سے آواز کس کی ہے ذرا سا مختلف جس نے پکار وہ اس بھیڑ سے الگ ہٹ کر جس نے پکارا ہے جس نے آواز دی ہے وہ ضرور یاد رہ جاتا ہے کیونکہ اس نے ہٹ کر کے پکارا ہے یہی زندگی کے معاملہ بھی یہی ہے کہ جہاں ہر طرف جا رہے ہیں بھیڑ میں لوگ شامل ہو بھیڑ میں اپنی شناک بنائے رکھنا بہت مشکل ہے تقریباً ناممکن ہے اب بھیڑ کا ایک حصہ ہے لیکن جو بھیڑ سے ہٹ کر کچھ کرتا ہے وہ نظر آتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے اس نے کچھ الگ کیا ہے یہ کچھ مختلف ہے تو صدائیں ایک سی اکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں ذرا سا مختلف جس نے پکارا یاد رہتا ہے میں کس تیزی سے زندہ ہوں میں یہ تو بھول جاتا ہوں نہیں آنا ہے دنیا میں دوبارہ یاد رہتا ہے میں اس تیزی سب ہی زندگی گزار رہا ہوں اس تیز رختار زندگی کو میں گزار رہا ہوں کہ صرف ایک ہی بات مجھے یاد رہتی ہے کہ جو جینا ہے جو زندگی ہے جو سانسے چرل نہیں ہیں بس وہی ہے میری اور دنیا سے ایک بار گزار جانے کے بعد دوبارہ تو آنا نہیں ہے نہیں آنا ہے اس دنیا نہیں آنا ہے دنیا میں دوبارہ یاد رہتا ہے تو ایک ہی بات ایک ہی دھن مجھے لگی رہتی ہے کہ اس دنیا مجھے دوبارہ نہیں آنا ہے یہی زندگی ہے مجھے یہی جی کر کے اب نکل جانا ہے تو اور کہ اس چکر میں میں کتنی چیزی سے جی رہا ہوں اس کا مجھے دھیان نہیں رہتا ہے میں اسے تقریباً بھول چکا ہوتا ہوں کہ میں کس چیزی سے زندہ ہوں میں یہ تو بھول جاتا ہوں نہیں آنا ہے دنیا میں دوبارہ یاد رہتا ہے عدیم حافظ آئے کہ یہ حضرت آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو کیسا لگا میں ضرور بتائیے گا ملتے پہ کسی اگلی ویڈیو میں پر پکتے لیے جا زل